مطروں آپ سبی کا آر سی ٹیکنیکل چینل میں شواغت ہے آز اٹلانٹس ایکچینج کی کئی بڑی اپ ڈیٹ پر چرچہ کریں گے اور اٹلانٹس ایکچینج بہت دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کیا ہو گیا ہاں تو کچھ نیا ہوا ہے کہ اٹلانٹس ایکچینج نے اپنا ایک اٹلانٹس پرو ایکچینج لے کر آیا ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ اٹلانٹس پرو ایکچینج جو ہے یہ ان کا فائنل ایکچینج ہوگا کیونکہ اٹلانٹس گلوبل جو تھا وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے لانچ پیڈ اور لانچ پول کے ٹوکنز لائے اور کافی زیادہ ٹیکنیکل بھی پرابلم تھی تو اس لیے انہوں نے اٹلانٹس پرو ایکچینج لائیا ہے جو کی بلکل الگ ہے تو اس کی فائنل لانچنگ میری سٹڈی کے انصار جلد ہو سکتا ہے باقی تو انہوں نے بہت ہی مایوس کیا تین ساڑھے تین سال ہو گیا کیول اب لانچ کریں گے اب لانچ کریں گے کرتے کرتے ساڑھے تین سال کمیونٹی کا سمع یہ کھا گئے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ امید اچھی ہے اور ساتھ ہی اٹلانٹس پرو ایکچینج میں اگر آپ رجیسٹیشن کرتے ہیں تو یہاں پر ایک الگ بینفیٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کرپٹو لک گیم ٹوکن جو کی ون ملین ٹوکن آپ کو مل رہا ہے اور ریفر بونس کی اگر بات کریں تو پائیف لیبل تک کی ریفر بونس آپ کو ملے گا سکسٹی پرسنٹ ٹریڈنگ فی کا پانچ لیبل تک کا مطلب جتنے لوگ آپ کے نیچے جڑیں گے اگر وہ ٹریڈ کریں گے ٹریڈ میں جو ان سے فیس کرتی ہے اس کا ساٹھ پرسنٹ آپ کو ملے گا باقی چالیس پرسنٹ یہ لیں گے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی بہت بڑی ایماؤنٹ آپ کو فیوچر میں ہو سکتی ہے اور یہاں سے اٹلانٹس ایکچینج کی اگر بات کریں تو بہت بڑی کمرٹی ہے ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہونے والا ایک ایک اسٹیپ بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ گلتی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اٹلانٹس گلوبل کا جو ویڈرال ہے وہ اٹلانٹس پرو ایکچینج میں نہ آ پائے تو ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار جٹ کر رہے تو ویڈیو کے ڈسکیپسن میں دیکھا ہے لنک سے جا کر کے ہمارے اس ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کر لیجئے کیونکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو یہیں پر ملتی رہتی ہے اب چلتے ہیں اٹلانٹس ایکچینج کے ٹویٹر ہینڈل پر یہاں پر دیکھئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اٹلانٹس پرو ایئر ڈراپ ون ملین کرپٹو لک گیم ٹوکن فار ایچ ریفرر اینڈ ریفری مطلب سبھی کو ون ملین کرپٹو لک گیم ٹوکن ملے گا جو جڑے گا اور جو ریفر کرے گا اس سے بھی اور اگر مطلب ریفر انکم کی بات کرے تو پانچ لیبل تک کی الگ ریفر انکم آپ کو لائف ٹائم ملتی رہے گی جو لوگ ٹریڈ کریں گے ان کے ٹریڈ کی جو فیس کرتی ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ آپ کو ملتا رہے گا پانچ لیبل تک کی تو بہت بڑی ارننگ آپ کو لگاتار فیوچر میں ہو سکتی ہے اگر یہ لانچ ہوئے تو میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ یہ تین سال سے اب لانچ ہوں گے اب لانچ ہوں گے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب ان کا اٹلانٹس پرو ایکسچین دیکھنے پر لگ رہا ہے کہ نہیں ان کی بڑی تیاری ہے یہ دو ہزار پچیس زنوری فروری میں لانچ ہو سکتے ہیں یا دو ہزار چوبیس دسمبر میں ان کا لانچنگ ہو سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹلانٹس پرو میں آپ کو کیسے رجسٹیشن کرنا ہے ساتھ ہی اٹلانٹس گلوبل سے تین کوئن کا ویڈرال اے بی ٹی سی سی او سی اور یو ایس ڈی ٹی کا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ویڈرال آپ کو کیسے لینا ہے کہاں پر لینا ہے یہ لاسٹ میں بتائیں گے کیونکہ اگر آپ گلت جگہ پر گلت کانٹریکٹ پر گلت ایڈرس پر ویڈرال لے لیں گے تو آپ کا ویڈرال نہیں ہوگا تو اٹلانٹس پرو میں جوائننگ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا ساتھ ہی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا جیسے ہی آپ اوپن کریں گے کچھ اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو سائن اپ بیتھ گوگل پر نہیں جانا ہے اپنا نیم ڈالنا ہے اور یہاں پر ڈھیان دیجئے گا جس کے نیم میں تین سبد ہوں گے پہلے میں دو ڈالیے گا لاسٹ والے میں ایک سبد اور اگر نہیں لیتا ہے تو پہلے میں دو سبد کے بیچ میں اسپیس ختم کر دیجئے گا اور یہاں پر کون سا ای میل آپ کو ڈالنا ہے جس ای میل سے آپ نے اٹلانٹس گلوبل میں ایکسچینج بنایا ہے وہی ای میل یہاں پر اگر یوز کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا فیوچر میں اگر ان کا مرزن ہوتا ہے یا مرز کرتے ہیں یہ تو آپ کو آسانی سے سارے آپ کے ایس ایٹ اٹلانٹس گلوبل سے یہاں پر مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایٹ کریکٹر کا کیس سنسٹی پاسورڈ بنا لینا ہے چھوٹا بڑا اچھا ریڈ در ایٹ اور گنتی ملا کر کے اور یہاں پر آپ کو ریفرن کورڈ اپنے آپ آ جائے گا اگر نہیں آتا ہے تو آپ کو نیچے دے دیا جائے گا وہاں سے جا کر کے آپ اسے مینولی ٹائپ کر کے یا ٹیلیگرام چینل سے کاپی کر کے یہاں پر ڈال کر کے آئی ایکسپٹر میں کنڈیشن کو ٹچ کریں گے اور یہاں پر سائن اپ کو ٹچ کر دیں گے سائن اپ کو ٹچ کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر ریجسٹیشن پورا ہو جائے گا اور جب ریجسٹیشن پورا ہو جائے گا تو آپ کا کچھ پیج اس طریقے سے اوپن ہوگا جب اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر اوپر کونے میں یہ تھری لائنس آپ کو دیکھ رہی ہوگی اس تھری لائنس کو آپ کو ٹچ کرنا ہے اس تھری لائنس کو ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ سن آئے گا ایکاؤنٹ کا یہ دیکھئے تیسرے نمبر پر آپ کو آپ سن آ رہا بیچ میں ایکاؤنٹ کا اس ایکاؤنٹ کو ٹچ کرنا ہے ایکاؤنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آ جانا ہے افلی ایٹ پر دھیان دیجئے گا پہلے ایکاؤنٹ پر پھر افلی ایٹ پر افلی ایٹ کو جیسے ہی ٹچ کریں گے پھر آپ آ جائیں گے یہاں نیٹ ورک پر نیٹ ورک پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر کیوائیسی کمپلیٹ کرنی ہے اور کیوائیسی کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کیا دینا ہوگا پہلا تو اپنے ڈیل یا آدھار کا دونوں طرف کا فوٹو مطلب دو فوٹو آپ پہلے سے ہی کھیج کر کے کراپ کر کے بڑیاں سا موبائل میں رکھ لیجئے اس کے بعد ایک اپنی سیلفی آدھار کارڈ کا فرنٹ پیج پکڑ کر کے پھر ایک اور سیلفی آدھار کارڈ کا فرنٹ پیج پکڑ کر کے مطلب بیک پیج ایک تو پکڑ کر کے فرنٹ پیج پھر دوسری فوٹو بیک پیج اپنے چہرے کے سامنے لگا کر کے گردن کے پاس اور اس کے بعد ایک فوٹو بینا جو ہے آدھار کے ایک سیلفی مطلب کل تین دو پانچ فوٹو آپ کو کھیچنی ہے اور کھیچ کر کے جس باکس میں جو کہے گا وہی سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ دو تین دن میں یا ہفتے میں ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی آگئی ہے تو اس لیے یہاں پر پرابلم ہو رہی ہے اب آپ کو یہاں پر ٹو یفے میں آ جانا ہے ٹو یفے کو جب تچ کریں گے آپ یہاں پر دو آپسن آتا ہے گوگل ایتھنٹیکیٹر ٹو فیکٹر اور نیچے آتا ہے ریسیب او ٹی پی ویا میل آپ ریسیب او ٹی پی ویا میل اسی کو ایکٹیب کریے گا ابھی گوگل ایتھنٹیکیٹر کو مت ایکٹیب کریے گا کیونکہ ابھی اس میں بہت کام چل رہا ہے تو فیوچر میں دکت ہو سکتی ہے اور جب آپ ای میل والے آپسن کو کریں گے تو دکت نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پر پکچر میں آ کر کے آپ اپنا یہاں پر کوئی لوگو لگا سکتے اپنی ریل فوٹو لگا سکتے ہیں یا کوئی الگ لوگو لگا سکتے ہیں جو کی لوگوں کو دکھے گا اب اس کے بعد سوشل میڈیا میں آ کر کے آپ یہاں پر جو ہے اپنا ٹویٹر ہینڈل ٹیلیگرام ہینڈل اور انسٹاگرام ہینڈل یہ سب ڈال کر کے نیچے سیب کر سکتے ہیں یہ نیچے سیب کر دیں گے تو اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ کام آپ کو یہاں پر کر لینا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ بڈرال جو ہم نے بتایا کہ اٹلانٹس گلوبل سے ان کا بڈرال بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو وہ کیسے ہم کو لینا ہے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے ان کا جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ اٹلانٹس پرو میں جرور آپ ایکاؤنٹ بنا لیجئے کیونکہ ان کا فائنل ایکسچینج یہی ہو سکتا ہے اور اٹلانٹس گلوبل کے سارے ایسٹس آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ کو ایک چیز دکھا رہے ہیں کہ کرپٹو لک گیمز کا کرپٹو لک گیم ٹوکن جو ہے یہاں پر ون ملین آپ کو فری آف کاسٹ مل رہا ہے اب اس کے بعد اگر ان کے بڈرال کی بات کریں ان کا بڈرال جو ہے یہ دیکھئے سولہ اکتوبر کو ہے اپ ڈیٹ ہے لیمٹ میں اپلائی ان کا کچھ بڈرال لیمٹ بھی ڈیلی کا رہے گا کہ اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے یہ بڈرال لیمٹ جو ہے آپ کی ایکٹیوٹی پر ڈیپنڈ کرے گا کہ آپ اٹلانٹس گلوبل میں کتنے ایکٹیو ہیں آپ پریمیم یوزر ہیں کہ نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد منیمم جہاں تک ہم کو ہے کہ منیمم پانسو یو ایس ڈی بی کا بڈرال رہے سوری میکسیمم پانسو یو ایس ڈی بی کا بڈرال ڈیلی رہے گا مطلب پانسو یو ایس ڈی ٹی سے زیادہ کا ایسٹ آپ ڈیلی یہاں سے بڈرال نہیں کر پائیں گے اب اسے بڈرال آپ کو کہا لینا ہے آپ میٹا ماسک ملے سکتے ہیں دھیان دیجئے یہ تینوں جو ہے بی ان بی سمارٹ چین پر ہی ہے تو اگر آپ کو کسی والٹ میں لینا ہے تو وہاں پر بی ان بی سمارٹ چین کا جو بی ان بی کوئن ہے اس کا ایڈریس کاپی کیجئے جو جیرو یکس سے شروع ہوتا ہے اسی کو کاپی کر کے اسی پہ بڈرال لے لیجئے اور وہاں پر بعد میں آپ کانٹریکٹ ایڈریس آئیٹ کریں گے تو آپ کے والٹ میں دکھنے لگے گا لیکن اگر آپ اٹلانٹس پرو میں بڈرال لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی انہوں نے ساف ساف منع کیا ہے کیونکہ اٹلانٹس پرو پر ابھی ان کا کام چل رہا ہے یہاں پر دیکھئے ساف ساف انہوں نے کہا ہے not accessible due to the newly updated system do not deposit until the official announcement the deposit opening at اٹلانٹس پرو مطلب ابھی ان کا جلدی کا اپ ڈیٹ ہے یہ چھے نومبر کو ہے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا اٹلانٹس پرو میں deposit start ہو چکا ہے تب تک آپ کو deposit نہیں کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں اب بی ٹی سی سی او سی اور یو ایس ڈی بی کا metamask یا trust wallet میں withdrawal لینے سے فائدہ کیا ہے تو آپ کا asset اپنے wave 3 کے wallet میں ہو جائے گا وہاں سے آپ کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں یہ centralized exchange ہوتے ہیں یہاں سے دکت ہو سکتی ہے کبھی کبھی problem ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر listing کی بات کریں تو ابھی اب بی ٹی سی سی او سی اور یو ایس ڈی بی کی کہیں listing نہیں ہے بھگوان کرے کہ اس کی listing جلدی ہو جائے لیکن ان کی جو رویہ آج تک رہی ہے وہ بہت ہی community کو انہوں نے ناراض کیا ہے اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو بابا اب تو کر دو بہت ہو چکا ہے اب ساڑھے تین سال سے آپ نے کہہ رکھا ہے کہ اب لانچ کریں گے اب لانچ کریں گے اب لانچ کریں گے تو اب ایک آواز میں سب ہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئیہ چکا ہے تو آپ لانچ کر ہی دیں تو پوری community کے لیے اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا انیتہ اب community آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے آپ telegram پر اپنی community کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی community آپ کو follow کر رہی ہے telegram اور twitter پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے update کے ساتھ پناہ آجیر ہوتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار زہین